یہ وہ ٹرین ہے جس پر بیٹھ کے کم جون ان دوسرے ممالک کا سفر کرتا ہے کیونکہ کم جون کو جہاز میں انڑنے سے ڈر لگتا ہے یہ ٹرین بلٹ پروو انہیں کے ساتھ ساتھ اے ڈیفنٹ سسٹن سے بھی لیز ہے جہاز اس پر حملہ نہیں کر سکتا اب دوستوں ہوا یہ ہے کہ پچھلے تین سالوں میں کم جون پہلی دفعہ نورت کوریا سے باہر گیا ہے اس نے رشیا کا دورہ کیا ہے اور وہ دورہ اس ٹرین کے اوپر ہی کیا ہے اب ماجرہ یہ ہے کہ رشیا یوکرین میں جنگ لڑ رہا ہے اور رشیا کی ایمونیشن سٹاکز وہاں پہ ضائع ہو رہے ہیں رشیا کو اشت سویت ارہ کے الٹریریشنل میزائل ایمونیشن سسٹم چاہیے وہ نورت کوریا کے پاس وافر تدار پہ موجود ہے اور نورت کوریا رشیا کو دینے کو تیار بھی ہے اب اس کے ریپلائے میں نورت کوریا کو رشیا کی طرف سے کیا ملے گا اس کے بارے میں ایکزیکٹ اندازہ تو نہیں لگایا جا سکتا لیکن ایسا پوسیبل ہے کہ رشیا نورت کوریا کو سٹلائٹ ٹیکنولوجی کے اندر ہیلپ کرے گا یا اپنے جدید جہاز بھی دے سکتا ہے یا پھر ایسا بھی پوسیبل ہے کہ رشیا نورت کوریا کو کھانے پینے کا راشن دے تینوں چیزوں کی ہی نورت کوریا کو بہت ضرورت ہے اس طرح آپ دونوں ممالک جن پر مغرب نے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں وہ ایک دوسرے کی مدد کر کے سروائیو کرنے کا آپ سوچ رہے ہیں اس بارے میں کومنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں